بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آن لائن اسلامک ٹیوٹر چینل میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے خیر و عفیہ سی ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ حمل ٹھہرنے کا بہترین دن کونسا ہے یعنی بیسٹ ڈیز کونسے ہیں بہترین جو دن ہے پریگننسی کا یعنی ایولیوشن ڈیز کونسے ہیں میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اگر آپ اس دن اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں تو یقین کیجئے ایک ہی رات میں حمل ٹھہر جائے گا تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی خاص ہے اگر آپ بیوی کنسیو کرنا چاہتے ہیں اگر میری بہنیں پریگنٹ ہونا چاہتی ہیں تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے ایولیوشن ڈیز جو ہیں کب سٹارٹ ہوتے ہیں ان کا حمل ٹھہرنے کا جو بہترین دن ہے وہ کونسا ہے ان کے بیس ڈیز کونسے ہیں پریگننسی کے یہ سب کچھ معلومات آپ کو پتا ہونا چاہیے میری بہنیں اور بھائیو ہر عورت کے پیریٹ کا سائیکل علیدہ علیدہ ہوتا ہے ویسے اکیس اور پینتیس دن کے پیریٹ کو نورمل مانا جاتا ہے جس طرح ہر عورت کے پیریٹ کا سائیکل الگ الگ ہوتا ہے ویسے ہی ان کے جو ایولیوشن ڈیز ہوتے ہیں وہ بھی الگ الگ ہوتے ہیں تو ایک پیریٹ کے پہلے دن سے لے کر اگلے پیریٹ کے پہلے دن تک کا جو درانیا ہوتا ہے اس کو منسٹرول سائیکل کہا جاتا ہے فور فیسیز ہوتے ہیں منسٹرول سائیکل کے اس میں پہلا جو ہے منسٹریشن دوسرا فولیکولر فیس تیسرا ایولیوشن اور چوتھا جو ہے وہ لیوٹیل فیس ہوتا ہے تو ہمارا جو مین کنسن ہے وہ ہے لیوٹیل فیس تو ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ ہمارے جو ایولیشن ڈیز ہیں وہ کون سے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنے لیوٹیل فیس پر کنسن کرنا ہوگا تو جو لینٹھ آف سائیکل ہے جو منسٹرل سائیکل ہے وہ اگر ہم مائنس کریں لیوٹیل فیس سے تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے جو ایولیشن ڈیز ہیں وہ کون سے ہیں تو ہمارے جو لیوٹر فیس ہے وہ بارہ سے چودہ دن کا ہوتا ہے تو فرض کریں کہ اگر آپ کا جو منسٹرل سائیکل ہے یعنی جو آپ کا منت ہے پیریٹ کا وہ ہے ٹونٹی ایٹ ڈیز یعنی اٹھائیس دن کا ہے تو اس میں جو لیوٹر فیس ہیں وہ بارہ سے چودہ دن جو ہیں وہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں ان کو تصور کیا جاتا ہے تو اگر آپ اپنے ٹونٹی ایٹ ڈیز کو مائنس کرتے ہیں چودہ سے تو باقی ہمارے پاس بچتا ہے چودہ تو یہ جو چودہ دن ہے یعنی جو مارچ کی اگر آپ فرض کریں کہ یکم مارچ کو جو ہے آپ کو پیریٹ آئے ہیں تو جو چودہ دن ہوگا یہ ایولیوشن ڈی ہوگا یعنی یہ پریگننسی کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا چونکہ ہمارے جو لیوٹر فیس ہیں وہ بارہ سے چودہ دن کا ہوتا ہے تو چودہ میں ہم دو ایڈ کریں گے اور دو ہی مائنس کریں گے تو اس طرح جو ہمارا بارہ تیرہ چودہ اور پندرہ سولہ یہ جو پانچ دن ہیں یہ پریگننسی کے لیے بہت زیادہ بیس دیز ہیں یہ ایولیوشن ڈیز ہیں اگر آپ ان دنوں میں جو ہے ریلیشن کرتے ہیں تو یقین کیجئے آپ کی جو پریگننسی ہے وہ ہو سکتی ہے تو اگلا جو سائیکل ہے فرض کریں گے اگر آپ کا سائیکل تھرٹی ڈیز کا ہے تیس دن کا ہے تو اس میں جو لیوٹل فیس ہیں وہ بارہ سے چودہ جو ہے وہ کنسلر کیے گئے ہیں تو ہم تیس میں جو ہے چودہ کو مائنس کریں گے تو باقی ہمارے پاس بچے گا سولہ تو سولہ جو دن ہے یہ ایولیوشن ڈی ہے اور یہ پریگننسی کے لیے بہت زیادہ بیس ڈی ہے تو چودہ میں اگر آپ دو ایٹ کریں اور دو ہی مائنس کریں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ یہ جو پانچ دن ہیں یہ پریگننسی کے لیے بہت زیادہ بیس ڈیز ہیں اور ان دنوں میں اگر آپ ریلیشن بناتے ہیں تو حمل ٹھہرنے کے جو چانسز ہیں وہ نائنٹی نائن پرسنٹ ہوتے ہیں اور تیسرا فرٹس کریں کہ آپ کا جو سائیکل ہے لینٹ آف سائیکل ہے وہ تھرٹی فائیو ڈیز کی یعنی پینتیس دن کا آپ منسٹرل سائیکل ہے تو اس میں لیوٹر فیز جو ہے وہ بارہ سے چودہ جو ہے وہ کنسڈر کے گئے ہیں تو فرٹس کریں کہ اگر آپ کو جو ہے پیریڈز ہیں فرسٹ مارچ کو اگر آپ کو پیریڈز آئے ہیں اور اگلا جو پیریڈز ہے وہ آپ کو چار اپریل کو آیا ہے تو جو درمیان والے جو ڈیز ہیں وہ پینتیس دیز ہیں تو اس میں پینتیس سے منس کریں گے چودہ لیوٹر فیز کو تو ہمارے پاس باقی بچے گا اکیس یعنی ٹونٹی ون تو ٹونٹی ون میں ہم دو ایٹ کریں گے اور دو ہی منس کریں کیونکہ ہمارا جو لیوٹر فیز ہے وہ بارہ سے چودہ دن کا ہوتا ہے یہ جو انیس بیس اکیس بائیس اور تہیسے جو پانچ دن ہیں یہ ایولیشن ڈیز ہیں یہ پریگننسی کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ڈیز ہیں ان دنوں میں اگر آپ جو ہے ریلیشن بناتے ہیں یعنی پریگننسی کرتے ہیں تو حمل ٹھہرنے کے جو چانسز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اس سے اگلا جو فرس کریں جو لیندھ ہے اگر آپ کے لیندھ آف سائیکل ٹونٹی ون ڈیز کا ہے تو ٹونٹی ون ڈیز میں ہم منس کریں گے چودہ لیوٹر فیز کو تو باقی ہمارے پاس بچے گا ساتھ تو ساتھ جو ہے یہ ایولیشن ڈی ہے یہ پریگننسی کے لیے بیسٹ ڈی ہے تو ساتھ میں ہم دو ایٹ کریں گے اور دو ہی ہم منس کریں گے تو اس طرح ہمارے پاس جو ڈیز بچیں گے وہ ہیں پانچ چھ سات آٹھ اور نو یہ جو پانچ دن ہیں یہ ایولیشن کے لیے بیسٹ ڈیز ہیں اور یہ بہت زیادہ پریگننسی کے لیے فائدہ من ڈیز ہیں اگر آپ ان دنوں میں ریلیشن بناتے ہیں تو 99% چانسیز ہیں کہ پریگننسی ہو جائے گی تو اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ جب آپ جس دن آپ کے پریوڈز ختم ہو جائیں اس دن سے لے کر جو اگلے جو پندنہ دن ہوتے ہیں ان دنوں میں ایک دن چھوڑ کر ایک دن ریلیشن بنائیں کیونکہ 48 آورز کے بعد زیادہ نمبر آف سپومز بنتے ہیں کوالٹی بھی ان کی اچھی ہوتی ہے اور حمل ٹھہنے کے چانسیز بھی زیادہ ہوتے ہیں تو اگر آپ جو ہے منسیز ختم ہونے کے بعد سے لے کر جو پندرہ دن آنے والے جو نیکسٹ 15 ڈیز ہیں ان دنوں میں ایک دن چھوڑ کر ایک دن ریلیشن بناتے ہیں تو ان سے بھی جو ہے حمل ٹھہنے کی جو چانسیز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگئے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل آن لین اسلامی ٹیوٹر کو لازمی سبسکراب کریں جزاک اللہ